مر جائیں گے لیکن رکھیں گے مر جائیں گے رکھیں گے نقدہو و نسلی علی رسولِهِ القریب اما بعد ناظرین اس ویڈیو میں جو آپ سن رہے ہیں یہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ یہ اس لڑکی کا شوہر ہے جو کہہ رہا ہے کہ ہم مر جائیں گے لیکن ان کو اپنے پاس نہیں رکھیں گے اب جانئے کہ اس کی حقیقت کیا ہے کہ وہ اپنے پاس رکھنے کو کیوں منا کر رہا ہے آخر یہ لڑکی یہ عورت ایک بچے کی ماں ہے پات سال کا اس کا ایک بچہ ہے اور اس کا ایک لوتا شوہر تھا اب یہ فیس بوک کے ذریعے سے ایک اٹھارہ سال کے سٹیوڈنٹ سے جو ہے پیار کرتی ہے محبت کرتی ہے عشقتہ بھوت اس کے دماغ پر سوار ہوتا ہے تو اس کے نشے میں بچے کی محبت کو بالہ اطاق رکھ دیتی ہے شوہر کی محبت کو اپنے پیروں کی دھول سمجھنے لگتی ہے اور اس اس بارہ مہینے کے اندر اٹھارہ سال کے لڑکے سے اس کو عشق و محبت ہو جاتا ہے پھر نہ اسے بچے کی محبت اس کے دل میں جاگتی ہے اور نہ شوہر کی محبت اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے اس نے سب کو ٹکرا دیا پھر وہ اس کے ساتھ بھاگ جاتی ہے اب چند دن کے بعد جو حویس کے تمہارے جسم کے جو ہیں نفسیات کے خواہش ہوا کرتی ہے نفسانی خواہشات ہوا کرتی ہے اپنی حویس کو کھورا کرنے کے بعد میری بہنوں تمہیں اگر تم یہ چاہتی ہیں کہ ہمارا عاشق جس سے ہم پیار کرتی ہیں ہمارا بریمی ہمیں بڑی عزت دے گا ہمیں بڑے پیار و محبت سے رکھے گا کیسا نہیں ہے یہ دھوکے بہاس والی محبت ہیں یہ دھوکہ ہے یہ سچی محبت نہیں ہے یہ بل سرا سر کھل عام دھوکہ ہے اگر آپ اس نشے میں ہیں اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ کو اور خاص طور سے ماں باپ کوئی نصیحت ملتی ہے سبق ملتا ہے اگر کوئی سمجھنے والا ہے اٹھارہ سال کے لڑکے سے عشق و محبت ہونے کے بعد یہ بھاگتی ہے اور پھر وہ اپنی خواہشات کچھ دن مکمل کرتا ہے اور پھر وہ اس کو دھکے دے دیتا ہے وہ اس کو نہیں رکھتا ہے اور پھر وہ لڑکی کہتی ہے کہ میں بھی اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی میں اپنے پہلے والے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں لیکن اب یہ تھانے میں کھڑی ہو کر کے اس بات کو کہہ رہی ہے لیکن اب جو اس کا شوہر تھا وہ منع کرتا ہے کہ ہم مر جائیں گے لیکن اس کو اپنے پاس نہیں رکھیں گے اور غیرت مند آدمی اس دنیا کے اندر یہی کرتا ہے کہ جس عورت کو اپنے شوہر کی محبت اس کے دل میں نہ رہی ہو پھر وہ بعد میں یہ جھوٹے دعوے کرے کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں نہ جانے اپنے دل کے خواہشات کو مٹا کر کے اور نہ جانے کیسے کیسے کام کرنے کے بعد وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو یہ غیرت مند آدمی اس چیز کو کبھی بھی قبول نہیں کر سکتا ہے میری بہنوں ہم ذرا سوچیں کہ جس انسان نے آپ کو ساری زندگی حصہ دے دی ہیں آپ کے جو ہے سارے اخراجات پورے کرتا ہے لیکن اس کی محبت کو تم چند لمحات کی دوسری کی محبت کی خاطر اپنے بچوں کو اپنے شوہر کو اپنے خاندان کو گویا کے چھوڑ کر کے رفع دفع کر دیتی ہو اور بھاگ جاتی ہو دوسرے کے ساتھ کہ یہ غیرت مند انسان کے جب غیرت جاگتی ہے تو وہ یہی قدم اٹھاتا ہے کہ وہ اس کو رکنا قبول نہیں کرتا ہے اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ جس انسان کو تم ساری زندگی اس کے پاس رہتے ہوئے اور پھر اس انسان کے ساتھ دھوکہ بازی کرنے لگتے ہیں چاہے وہ کوئی بھی انسان ہو یہ اچھی بات نہیں ہوا کرتی ہے تو میری بہنوں اور میرے بھائیوں ہمیں اس ویڈیو سے سبق لینا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ آخر آج ہمارے مسلم معاشرے کے اندر آج ہماری بہنوں کو کیا ہو رہا ہے چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والی لڑکیاں ہوں چاہے وہ کسی بھی مذہب سے رکھنے والی ہوں تعلق لیکن انہیں یہ سوچنا چاہیے چاہیے کہ اپنی عزت کا احترام کرنا چاہیے اپنی باپ کی پگلی کا احترام کرنا چاہیے اس لیے ہمیں اس ویڈیو سے ہم سبق حاصل کریں اور آنے والے وقت کے لیے مستقبل کے لیے اپنے بچوں کے مستقبل کو سوارنے کے لیے کوششیں اچھی کریں لیکن اس طرح کے قدم نہ اٹھائیں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق حطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ